پچھلے پانچ دنوں سے مغل روڈ گاڑیوں کی عام درفت کے لیے مسلسل بند ہے جس کے پیچھے کی وجہ خراب موسمی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ پچھلے دس دن میں مغل روڈ محض دو دن ہی گاڑیوں کی عام درفت کے لیے کھلی رہی اور اس کے علاوہ باقی سب ہی دن اس سڑک پر گاڑیاں چلنا ممکن نہ رہی آپ سب جانتے ہیں کہ پنچ زلہ کو شوپیاں زلہ سے جوڑنے والی مغل روڈ سردیوں کے موسم میں بند رہتی ہے جبکہ مارچ و اپریل مہینے میں مکینیکل انجنرنگ محکمے کی طرف سے اس سڑک پر برک فٹانے کا کام مکمل کیے جانے کے بعد اسے گاڑیوں کی عام درفت کے لیے کھول دیا جاتا ہے اس سال بھی مارچ مہا کے پہلے ہفتے میں مغل روڈ پر گاڑیوں کی عام درفت کو بحال کیے جانے کے مقصد سے برف اٹھانے کے کام کی شروعات ہوئی تھی جو اپریل مہا کے پہلے ہفتے تک جاری رہا اور پھر اس سڑک کو گاڑیوں کی عام درفت کے لیے کھول دیا گیا تھا مگر پچھلے دو ہفتوں کے دوران بے موسمی برف باری نے اس سڑک کو دوبارہ گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چار دنوں سے یہ سڑک پوری طرح سے بند ہے مکینیکل انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سڑک پر برف اٹھانے کا کام تو چلایا جا رہا ہے لیکن روزانہ باری بارش کے ساتھ برف باری ہونے کی وجہ سے سڑک دوبارہ بند ہو رہی ہے بیتے کل یعنی کی منگل کے روز مکینیکل انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی تیزی کے ساتھ اس سڑک پر برف اٹھانے کا کام چلایا گیا لیکن شام آتے آتے ایک بار پھر تازہ برف باری ہوئی جس کی وجہ سے سڑک پھر سے بند ہوئی ہے متعلقہ محکمہ کے مطابق اگر آج یعنی کی بدھ کے روز موسم ٹھیک رہا تو اس سڑک پر برف اٹھانے کا کام کو کئی گناہ تیزی کے ساتھ چلایا جائے گا جس میں کی شوپیاں علاقے کی مشینری کو بھی پیر کی گلی سے ہی سور لائے جائے گا اور اگر موسم پوری طرح ٹھیک رہا اور دن پر کام چلا تو بدھ کے روز شام تک سڑک کو صاف کر دیا جائے گا اور پھر اگلے دن سڑک پر گاڑیوں کی عام درفت بحال ہونے کے امکان ہیں لیکن اس سب کا دار و مدار موسم کے اوپر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر موسمی صورتحال اسی طرح خراب رہی تو مغل روڑ کو دوبارہ بحال کرنے میں کچھ اور دن لگ سکتے ہیں آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سڑک کی اہمیت اس بار اس لیے اور بڑھ گئی ہے کیونکہ انتناگ راجوری پارلیمنٹری سیٹ کو نیسیرے سے تیار کیا گیا ہے اور کشمیر وادی کا کچھ علاقہ راجوری پنچ کے علاقوں کے ساتھ جوڑ کر انتناگ راجوری پارلیمنٹری سیٹ نامی ایک نئے نشست کو تیار کیا گیا ہے اس سیٹ کے یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے طور پر مغل روڑ سے ہی جڑتے ہیں لیکن اس پار مغل روڑ کو پوری طرح سے بحال کرنے میں ہو رہی دیری کی وجہ سے کئی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو چٹھیاں بھی لکھی اور انہی چٹھیوں کے بعد مغل روڑ کے بند ہونے کو دیان میں رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سات مئی کو ہونے والی ووٹنگ کو پچیس مئی تک پوسپون کر دیا ہے وہی میکینیکل انجنرنگ ڈپارٹمنٹ مغل روڑ پروڈجیکٹس و دیگر مطلقہ سرکاری محکموں کے مطابق آج یعنی کی بدھ کے روز اگر دن پر موسم صاف رہا اور صحیح ڈنگ سے برف ہٹانا پسیاں ہٹانے و پتھر ہٹانے کا کام چلایا جا سکا تو شام تک مغل روڑ کو کچھ حد تک صاف کر دیا جائے گا اور پھر امید ہے کہ آغامی کل یعنی کی گرووار کے دن سڑک گاڑیوں کے عام درفت کے لیے بحال ہو سکتی ہے موسیقی